ایران نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے رات کو حملہ کیا پاکستانی وقت کے مطابق رات چار بجے کے قریب کچھ ڈرانز اور مزائل اسرائیل میں بھی داخل ہوئے امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرانز مار گرائے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا جبکہ امریکہ کے مطابق 99 فیصد ڈرانز مار گرائے اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرانز نے جنوبی اسرائیل کو فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اسرائیل نے یقوم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر مزائل حملہ کیا تھا جس میں آٹھ افراد شہید ہو گئے تھے مناظر بھی اس وقت کے ہم نیوز کی سکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جب ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ایران نے تقریباً دو سو کے قریب ڈران اور کروز جو ہیں وہ داغے تھے ایران نے شام میں اسرائیلی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہوئے رات کو یہ حملہ کیا پاکستانی وقت کے مطابق رات چار بجے کے قریب کچھ ڈرانز اور میزائر اسرائیل میں داخل ہوئے امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرانز مار گرائے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں پچاس پیصد احداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا جبکہ امریکہ کے مطابق 99 فیصد ڈرانز مار گرائے ایرانی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرانز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اٹڈے کو بھی نقصان پہنچا اس کے علاوہ اسرائیل نے یکم اپریل کو شام کی دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا جس میں آٹھ افراد شہید ہو گئے تھے اور اسی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے یہ ڈران حملہ کیا گیا ہے